اسلام علیکم دوستہ میں ہوں شاہروخ اور آج میں آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جنواری 2018 کو کینیا میں ایک بیلون کریش کے تھی اور وہاں بیلون کریش کرنے کا جو کارن تھا وہیہ تھا کہ اس بیلون کو جو گیس ہے وہ ختم ہو گئی تھی وہ ایکسپیر ہو چکی تھی اور ایکسپیر ہونے کے بعد کوئی بیلون تو نیچے آئے گی ہیں کیونکہ دوستو جو بیلون اڑتی ہے وہ تو گیس کے سہارے اڑتی ہے اور ہر ایک گیس کی کچھ نہ کچھ ویلیڈیٹی ہوتی ہے اور وہاں گیس دوستو دھیرے دھیرے کر کے چھے مینے کے بعد ختم ہو جاتی ہے تو وہ گر جاتی ہے لیکن آخر وہ بیلون کتنا زیادہ ایمپورٹن تھا آخر وہ بیلون تھا کیا دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج پروجیکٹ لون کے بارے میں پروجیکٹ لون ایک گوگل کا پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ میں دوستو آپ دہتی علاقوں میں پہاری علاقوں میں جہاں پر انٹرنیٹ کی سبی Dhahayے نہیں پہنچ سکتی ہے جہاں پر دوستو کمی undertake کو پہنچائے جا سکتا ہے دوستو پروجیکٹ لون میں جو لون وڈ آیا ہے وہ بیلون سے آیا ہے بیلون کا جو بول ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے اور لون کو استعمال کیا گیا ہے تب بنی ہے پروجیکٹ لون اور دوستو جو پروجیکٹ لون ہے اس میں سب سے پہلے ٹیسٹنگ کی گئی تھی کینیا میں کینیا میں ٹیسٹنگ کرنے کے لئے دس گوباروں کو چھوڑا گیا تھا الگ الگ جگہوں پہ اور ان گوباروں کو دوستو بہت ہی اچھے سے ہائی ایلٹیٹوٹ پہ چھوڑا گیا تھا ہائی ایلٹیٹوٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلکل اسٹریٹوسفیر پہ جہاں پہ پلینز بھی نہیں اڑتی ہے یعنی کہ دوستو کوئی بھی پرولم نہ آئے اگر پلینز سورے تو بیلون بیچ میں نہ آئے ان سے بھی دوستو پلینز سے بھی اوپر اور اگرم دوستو ایٹموسفیر کے سطح پہ کہیں گے سٹریٹوسفیر پہ ان بیلونز کو چھوڑا گیا تھا اور دوستو میں آپ کو بتا دو کہ یہ جو بیلونز ہیں ان بیلونز کے نیچے ہوتی ہیں سولر پیننٹس اور دوستو وہاں پہ ہوتا ہے کچھ کامیونکیشن کے چیزیں جس سے وہ نیٹورک کو ریسیف کر بائے اور آپ کے موبائل فون تک پہنچا پائے یا پھر آپ کے لیپ ٹپس تک پہنچا پائے تو اسے کہتے ہیں دوستو پروجیکٹ لون اب میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کام کرتی ہے یہ بلکل ہی اچھے سے کام کرتی ہے کافی حد تک یہ سکسیسفل بھی رہی ہے اور اس کارن سے دوستو ہماری جو رورل ایریا جو ہماری دیہاتی علاقے ہیں جہاں پہ ہماری انٹرنیٹ نہیں پہنچ پاتا ہے جیسے کہ مالی جو پہاری علاقے ہوگے بر فیلے علاقہ ہوگے تو ان سب جگہوں پر بھی یہ بیلونز کے جریعے ہم انٹرنیٹ کو پہنچا سکتے ہیں اور اس کی ٹیسٹنگ کافی حد تک بہت زیادہ سکسیسفل کر چکا تھا گوگل لیکن دوستو ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہر ایک بیلون کی کچھ نہ کچھ جو ایک پہلی پیریٹ تو ہوتی ہیں دوستو وہ جو بیلونز کو اُرائی جاتی ہے وہ اُرائی جاتی ہے کچھ نہ کچھ کر کے دوستو گیس کے ذریعے اب یہاں پہ جو گیسیس ہیں وہ دھرے دھرے کر کے ختم ہوتے ہیں تو ان کی جو جیمہداری ہے وہ گوگل کو ہی لینا تھا لیکن ایسا کچھ ہوا کہ جب ایک تاریخ کو کریش کی ایک بیلون کینیا میں اور کینیا کے کسی فارم ہاؤنس میں وہ بیلون گری تو کوئی بھی جیمہداری لینے نہیں آیا دوستو اور یہ کافی زیادہ دکھت بات ہے کیونکہ دوستو یہاں پہ چھ مہینے کے بعد مالنی جب آپ کا بیلون کریش کر جاتا ہے انٹرنیٹ کی کنیکشن کٹ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا ہے کہ اس کی جیمہداری لے اور وہاں پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ ہمارے سروں میں درد ہو رہا ہے تو ایسا تو ہو نہیں ہے اگر آپ کسی موبائل نیٹورک ٹاور کے پاس بھی جائیں گے تو وہاں پہ دیکھیں گے کہ آپ بہت دیر تک روکیں گے تو آپ کے بھی سر میں درد شروع ہو ہی جائے گی کیونکہ دوستو وہاں پہ سیگنل کافی زیادہ رہتا ہے اور بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر گوگل کو دوستو یہاں پہ پروجیکٹ لون کو سکسیسفل بنانا ہے تو ان گوگل کے جو بیلونس ہے جو بھی ان گوگل کے بیلونس کو چھوڑا جارے آسمان میں نیٹورک دینے کے لیے انٹرنیٹ دینے کے لیے تو ان کی منیجمنٹ بھی اچھے سے کرنی پڑے گی اگر دوستو یہ منیجمنٹ اچھے سے کیا جات پائے گا تو ہمارے انڈیا میں بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی سویدھائیں نہیں ہیں جہاں پہ دوستو الیکٹریسٹی بھی نہیں ہیں لیکن دوستو وہاں پہ انٹرنیٹ کو پہنچایا جا سکتا ہے وہاں پہ دوستو کمیونکیشن کو پہنچایا جا سکتا ہے چاہے پہاری علاقے ہوگا چاہے برفیلے علاقہ ہوگا چاہے ایسے جونس ہوگئے جہاں پہ دوستو کسی بھی طرح کے سویدھائیں نہیں ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ کو پہنچایا جا سکتا ہے اور یہ کافی حد تک بہت ہی اچھا بھی رہے گا دوستو یہ جو بیلونس ہے یہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ وینڈ کے سپیڈ سے بھی اپنے آپ کو مینج کرتے رہتے ہیں اور ایک طرح سے دوستو دواؤں میں بہتے رہتے ہیں اور ایک ایک جو بیلون ہے دوستو وہ اسی کلومیٹر کے ڈائی میٹر میں آپ کو انٹرنیٹ پہنچا سکتی ہے جی ہاں دوستو ایک بیلون اگر آپ کا ہی سینٹر میں ہے تو اس بیلون کے نیچے زمین پہ لگ بھگ اسی کلومیٹر تک کے ڈائی میٹر میں دوستو یہ جو انٹرنیٹ ہے وہ پہنچا سکتی ہے تو یہ کم نہیں ہوتا ہے دوستو اگر آپ ایک سگنل ٹاور لیں گے تو وہ کیا زیادہ زیادہ دو تین کلومیٹر نہیں پہنچا پاتا ہے لیکن دوستو ایک بیلون جو اسی کلومیٹر تک کی سگنل ٹاور میں پہنچا سکتی ہے جو کہ کافی اچھی چیز ہے اور بعد میں ہمارا فیوچر بھی اس میں ہو سکتا ہے لیکن دوستو میں اب یہ کے لئے فیلحال کہنا چاہوں گا کہ گوگل شاید اس کے جمعہداری اتنے اچھے سے نہیں لے رہا ہے جو کی ہے دوستو پروجیکٹ لون جو کی آنے والی بھی تھی انڈیا میں حالانکہ اب کیا ہوگا آئے گا کی نہیں آگا اس کے لئے میں کچھ پتا نہیں لیکن اگر یہ آتی ہے تو کافی اچھی رہے گی اور کافی بہترین رہے گا بس مینجمنٹ میں تھوڑا سا زیادہ خرچہ ہے دوستو میں ہوں شاروک اور مجھے آپ لوگ کو پتا رہا تھا پروجیکٹ لون کے بارے میں جو کی کافی اچھے پروجیکٹ ہے تو اگر آج کے آپ کو ہماری ویڈیو پسند دائی تو ہمارے سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ویڈیوز پر لائکس اور کمنٹ کیجئے تینکیو